باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور گھوڑوں کے اوپر جنگیں ہوا کر دی تھی اب یہ تو تھا نہیں کہ توپ کا گولہ پھینکا اب وہ کوشی تھی کہ قیلے کا دروازہ بند کر دیا تو اندر داخل ہونا ممکن نہیں اب وہ فوج باہر بیٹھی ہے وہ دشمن اندر ہے تو یہ مسلمہ تبنی عبد الملک کو ایک جگہ پر سراخ نظر آیا سراخ نظر آیا تو اس نے فوج کے اندر اعلان کیا مجاہدین میں کہ کوئی ہے مجاہد کہ جو اس سراخ سے اندر گز جائے اندر گز کے دروازہ کھول دے اب ظاہر ہے کہ یہ سراخ سے اندر گزنا یہ جہاں جوکوں کا کام ہے کیونکہ اندر گیا تو وہ آگے دشمن کی فوج ہوگی وہ تو بیچارے کو نکلتے نکلتے تیر مار دیں گے تو بیچارہ مارا جائے گا اب اسے اعلان کر سب چپ خاموش سناٹا کوئی بھی نہیں کوئی کوئی ہے بھئی اللہ کا بندہ کوئی جو اس کے اندر گز جائے وہ اندر سے دروازہ کھولے تب یہ بات ہو ہی رہی ہے تو ایک جو ہے بڑا ستھرا سپاہی جو ہے نا وہ آگے بڑھا اور وہ سراخ کے اندر گز گیا سراخ کے اندر گز گیا اب یہ سب انتظار میں کہ کیا ہوتا ابھی وہ گز کے جناب اسے دروازہ کھول دیا اللہ کی شان کے دشمن کو پتہ ہی نہیں چلا دروازہ جیسے گولات ہوئی ہے تو پورن انہوں نے حملہ کر دیا جب حملہ کیا ہے جو مارکہ زبردست مارکہ ہوا فتح ہو گئی اب جب فتح ہو گئی تو مسلمہ تب نے عبد الملک نے اعلان کیا کہ بھئی وہ خوشنصیب دلیر بہادر سپاہی کہاں ہیں کہ جس نے جناب وہ وہ جب سراخ کے اندر گزا کیونکہ وہ تو جان جوکو کا کام تھا سوائے موت کے کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور وہ اس نے کیسا کمال دکھایا وہ کہاں ہیں اعلان کیا چپ چپ سامنے نہیں آ رہا تاکہ بھی سامنے آئے کون کہاں ہے وہ سپاہی خاموشی تو یہاں تک پھر اس نے اپنے دربان سے کہا کہ اگر وہ بعد میں آ جائے تو اس کو اندر میرے پاس بھیج دینا اور لشکر میں اعلان کیا میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ضرور ظاہر کر رہے ہمارے سامنے یہ کہہ کہ وہ اپنے خیمے میں چلا گیا تو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص دربان کے پاس پہنچا تو کہا کہ مجھے مصمت عبد المالک سے ملنا ہے اور نے کہا اچھا آپ وہی سراخ میں نقب میں گزنے والے آپ ہی وہ مجاہد ہیں کہا کہ میں نے اسی کے بارے میں کوئی اطلاع دینی ہے امیر کو تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی چاہیے اندر بھیج دیا اب جب یہاں پہنچا تو مصمت عبد المالک اٹھ کے بیٹھ گیا کہ بھی آگیا یہ سوائی یہی ہے تو اس نے کہا کہ سوائی نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون شخص تھا کہ جس نے یہ کارنامہ کیا ہے لیکن اس کی تین شرطیں ہیں اچھا کہتا ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کا نام صحیفے پہ لکھ کر خلیفت المسلمین کے پاس نہیں بھیجا جائے گا کہ جی فلان نے یہ کمال دکھایا ہو تو عزازن یہ نہیں کیا جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کسی قسم کو کوئی انام و اکرام سب کے سامنے نہیں دیں گے یہ دوسری شرط ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے کس سے تمہارا جو ہے اٹھنا بیٹھ رہا ہے کہاں کیوں کس شہر کیوں تو یہ نہیں پوچھیں گے یہ تین شرطیں ہیں اس کی اگر آپ یہ شرطیں منظور ہیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو تیار ہیں میں نے کہا اچھا تو تھوڑا سوچا مسلمہ تو کہا کہ مجھے شرطیں منظور ہیں کہ میں نہ اس کو خلیفہ کو اطلاع کروں گا نہ اس کو گناہ میں اکرام دوں گا اور نہ پوچھوں گا کہ تو کون ہے کہاں سے آیا ہے تو ٹھیک ہے میں منظور ہیں تو بتاؤ کون ہے وہ شخص کہتا تو میں ہی ہوں کہتا اچھا تم ہی ہوں کہتا میں ہی ہوں اب وہ خلیفہ پبندیہ لگائی چکے تھا اب وہ خلیفہ چک انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے شرطیں منظور ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ کے در نکل گیا اس کے بعد مسلمہ تم نے عبد الملک جو ہے ساری زندگی جب بھی دعا کرتا تھا دعا یہ کرتا تھا یا اللہ وہ جو نقب لگانے والا جو مجاہد ہے مجھے آخر میں اس کے ساتھ رکھ رہا اللہ کہا کہ میں نے پہنے زندگی میں اتنے عالی درجہ کا اخلاص کیونکہ ظاہر ہے کہ میدان جنگ کے در اترتا ہے آر بندے کی چاہت ہوتی کوئی نام اکرام بھی ملتا ہی ہے ہر وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے وہ تو نبی نے بھی فرمایا من قتل قتیلو فالہو صلو کہ جو قتل کر گا دشمن کو اس کا سمان اسی کو انام میں دے دیں گے تو ساری انکریجمنٹس ہوتی ہیں یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے لیکن انتہائی اخلاص کی علامت ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ نہیں یہ کیا حقیقت ہے حقیقت وہ ہے کہ جس اللہ کے آن جب پہنچیں گے وہ جب انام اکرام دے تو بھر یہ ہمیں ایسے موقعوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آج ہم چھوٹا سے کوئی کام کر کے فورن سوچتے ہیں کہ ساری دنیا یار اس کو جہرے کے گرائز کریں دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں آپ کوئی کر دے تو اللہ کو شگر کریں الحمدللہ لیکن آپ یہ تمنا نہ رکھیں اس لئے کوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بڑی تاریخی بات ہے کہ ماں کانا لیلہ یعقا کہ جو چیز اللہ کے لئے کی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے دیر سویر وہی باقی رہ گی جو اللہ کے غیر کے لئے کیا گیا اپنے ریاہ کے لئے کیا وہ کبھی نہ کبھی مٹ جاتی ہے جو رضا کے لئے کیا وہ باقی رہتا ہے اس انداز سے مجاہد نے یہ کمال دکھایا اور آج ہمارے اندر اخلاص ہی کی کمزوری ہے ہر چھوٹ چھوٹ چیز میں شو آف کی بیماری ہے کسی کوئی خدمت کر دی تو کوشری ہوتی گیا اور پھر یہ سوشل میڈیا تو عجیب عذاب ہے یعنی ایک بلی اگر پیاسے مر رہی کتہ پیاسہ مر رہا نا اس کو پانی دیں گے پہلے ویڈیو بناتے ہیں یعنی حرانی ہوتی ہے کہ یار اللہ کے بندے وہ تو مر جائے گا اگر کسی پہ کوئی ظلم ڈھا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے مدد کرے وہ ویڈیو بھر ٹھیک ہے انفرمیشن بھی پہنچ جائے گی لیکن اللہ کے بندے اس کی مدد تو کرو اتنے مدد تو ویسے مر جانا ہے مطلب یہ شو آف اور جہاں بھی سوشل میڈیا پہ تو ویسے پیسے کمانے کا ایک دھندہ نکل آیا اس سے اخلاص کی خدو جب تک تیہ نہیں ہوں گے تو انسان کے لئے اور بتایا ہے کہ ادھے کوئی خلاص کی انتیا اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت دلچسپ اور بہت سبق آموز بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا بڑا ہی زبردست قصہ آپ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی خلاص کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں